the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known بہت مشہور تھے for his justice اپنے انصاف کے لئے that even the jews that even یہاں تک کے یہودی who were his bitter enemies جو ان کے سخترین دشمن تھے brought their suits to him brought their suits اپنے مقدمات to him ان تک لاتے and he decided cases اور وہ فیصلہ فرماتے in accordance with the jewish law in accordance کے مطابق with the jewish law یہودی قانون یا تورات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لئے اس قدر مشہور تھے یہاں تک کہ یہودی جو ان کے سخترین دشمن تھے اپنے مقدمات ان کے پاس لاتے اور وہ یہودی قانون کے مطابق فیصلہ فرماتے he very strictly followed the commandment of Allah آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر سختی سے strictly سختی سے followed عمل کیا if they come to you اگر وہ تمہارے پاس آئیں either judge between them یا ان کے درمیان فیصلہ کرو اور decline to interfere یا مداخلت سے decline انکار کر دو if you decline اگر تم انکار کرتے ہو they can not hurt you in the least وہ کم از کم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے if you judge اگر تم فیصلہ کرو judge in equity between them تو ان کے درمیان انصاف سے یا عدل سے فیصلہ کرو for god loves those who judge in equity کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو عدل سے فیصلہ کرتے ہیں here is the question students why did non-muslims trust the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غین مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیوں کرتے تھے the answer is non-muslims trusted the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم because he was so well known for his justice justice demands that انصاف کا تقاضہ ہے it should be upheld اس کو برقرار رکھا جائے in all the circumstances تمام تر حالات میں even if it goes against once on self once on self اپنی ذات یہاں تک کہ یہ اپنی ذات کے خلاف ہو اور once family یا اپنے خاندان اور relations یا اپنے رشتہ داروں کے justice demands that it should be upheld in all the circumstances even if it goes against once on self اور once family اور relations انصاف کو تقاضہ ہے کہ اس کو تمام حالات میں برقرار رکھا جائے چاہے وہ اپنی ذات کے اپنے خاندان کے یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم just other people's affair with justice آدل رہنے کی ریپورٹڈ اپنے دروازہ something to anyone اگر میں نے کسی سے ought curse لیا ہو اور if i don't any person یا میں نے کسی سے زیادتی کی ہو اور damage anyone's property اور honor یا کسی کی جائداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو my person میری ذات my honor میری عزت and my property اور میری جائداد are here یہاں موجود ہیں he may take revenge on me وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے in this world اس دنیا میں وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے there was complete silence وہاں مکمل خاموشی تھی only one person demanded a few dirhams which were paid to him صرف ایک آدمی نے چند dirhams کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے what does the word proclaim means announce اللہ's messenger proved by his own example اللہ کے پیغمبر نے اپنی مثال سے ثابت کیا that no one could be more firm for justice than him کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا even یہاں تک کہ if it was against his own interest یہاں تک کہ یہ چیز اس کے اپنے مفاد اور the interest of those یا ان کے مفاد کے خلاف who were near and dear to him جو ان کے قریبی تھے he decided every case brought to him انہوں نے ہر معاملے کا فیصلہ کیا by friend or for with justice without fear of favor کسی بھی قسم کے حق کے بغیر کسی بھی ڈر کے بغیر چاہے وہ ان کا دوست یا دشمن تھا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا a person of such magnitude means بڑی عظمت والا a person of such magnitude ایسا بڑی عظمت والا انسان transcends the barriers of time and space وقت اور جگہوں کی رکاوٹوں سے بالہ تر ہوتا ہے people of all ages تمام وقتوں کے لوگ یا تمام زمانوں کے لوگ can find something in his life ان کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ to ان کی سرگرمیوں کے مختلف پہلوں میں تمام زمانوں کے لوگ اپنی سرگرمی کے مختلف پہلوں میں ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں the holy quran clearly mentions this aspect of his life quran پاک نے ان کی زندگی کے اس پہلو کو clearly mentioned صاف طور پر بیان کیا indeed در حقیقت in the messenger of اللہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تمہارے پاس عمل کرنے کے لئے ایک بہترین مثال ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر اللہ مچ اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں